ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور شیر اکبر ستارہ شجاعت نے چھے افسران کی سب انسپیکٹر کے عوضے پر ترقی کی منظوری دے دی بہاولپور آر پیو بہاولپور ڈی آئی جی شیر اکبر ستارہ شجاعت کی زیر سدارت ریجنل پولیس ہیڈ کوارٹرز میں محکمانہ پرموشن کمیٹی کا اجلاس منقید ہوا کمیٹی کا انعقاد اسسٹنٹ ڈریکٹر اسٹیبلشمنٹ احمد دوید ملک نے کروایا جبکہ کمیٹی کے مہمران میں ڈی پیو بہاولپور محمد فیضل کامران ڈی پیو رحیم یار خان علی زیار ڈی پیو بہاولنگر محمد زفر بلدار اور ایس پی لیگل محمد خان شامل تھے انجلاس میں سینیٹری اور قابلیت کو این ملحظ خاتے رکھتے ہوئے ریجن بھر میں سے چھے کنفرم اے ایس آئیز کو سب انسپیکٹر کے عوضے پر ترقی دے دی گئی ترقی پانے والوں میں زیارہ بہاولپور سے تعلق رکھنے والے اے ایس آئیز محمد کامران رشید محمد اسلام شاہد اقبال اور مقصود احمد جبکہ زیارہ بہاولنگر سے تعلق رکھنے والے اے ایس آئیز محمد عاصف اور آمیر اوان بودلا شامل ہیں آر پیو نے اجلاس کے اقتطام پر کمیٹی سے مقادم ہوتے ہوئے کہا کہ قابل افسران کی بروقت میریٹ اور سینائٹری کی بنیاد پر ترقی ہماری چیک لسٹ میں شامل ہیں اور ترقی پانے والوں کو میری جانب سے بہت مبارک با دو میں امید کرتا ہوں کہ ترقی پانے والے ینگ افسران اب بزید جسدو اور لقن سے اپنے فرائد ہائے منصبی سر انجام دے گے بہاولپور خاد برامت بہاولپور شریف آباد کے علاقہ کارٹن فیکٹری میں انتظامی کا چھاپا غیر قانونی طور پر چھپائی گئی خاد کی تین ہزار بوریاں برامت غیر قانونی طور پر چھپائی گئی خاد ٹرکوں پر لوڈ کر کے دوسرے شہر بھیجوائی جا رہی تھی اسیسٹنٹ ڈریکٹر ایم تارک محمد زراد نے کہا کہ ملجمان کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے بہاولپور بک لینڈ سیٹلائٹ آون میں آگ بھڑک اٹھی ریسکیو آگ پر قابو پانے میں مصروب بہاولپور وکیل والی چکی کے قریب بک لینڈ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس سیکٹر ایم فائیف کی جنرل بس سٹینڈ پر تمام ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے ملکان اور ڈرائیورز کے ساتھ میٹنگ اوور سپیٹنگ اور لینڈ وائلیشن کرنا انتہائی خطرناک اور جان لیوا ہے ایس پی رانہ سر فراز احمد نے کہا کہ محفوظ ڈرائیویں کر کے ہم سب اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس انام گنی کی ہدایت پر زونل کمانڈر ڈی آئی جی ایم فائیف فدا حسین مستوئی کے حکمات کی روشنی میں سیکٹر کمانڈر ایس پی رانہ سر فراز احمد اور ڈی ایس پی لائن ہیڈ کوارٹر چودری مصرر علی نے جنرل بس سٹینڈ پر تمام پبلک ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے ملکان اور ڈرائیورز کے ساتھ میٹنگ کی دائر ارکم سکول لال سوہنرہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو تفریح اور مزید سرگرمیوں میں ہمیشہ لال سوہنرہ میں سب سے آگے رہا اور اسی طرح ہی بہاولپور ریسکیو ون ون ٹو ٹو بہاولپور میں ٹریپ لے جایا گیا جہاں بچوں نے ریسکیو کی مختلف ہونر دیکھے اور بہت سی معلومات عملی طور پر سیکھنے کو ملی اس کے بعد بچوں نے نور محل بہاولپور چریہ گھر کی سیر کی اور ایسس ورڈ پارک کے جھولوں سے خوب لطف اندوز ہوئے اس طرح طلبہ کو سیر کے ساتھ ساتھ کافی کچھ سیکھنے کو ملا طلبہ نے سینٹرل لائبریری کے متعلانتی دوروں کا احتمام کیا تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ انہیں مختلف ہونر کیسے سیکھنے ہیں بہاولپور کی سینٹرل لائبریری بہاولپور میں پاکستان کی ایک پرانی اور اہم لائبریری ہے جہاں سٹوڈنٹس نے مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا والدین نے دائر اٹکم سکول جلال سوانہ کی کاویشوں کو خوب سرہا انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے سے اپنے مستقبی روشن بنانے میں ان کو آسانیہ پیدا ہوگی